اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین جس طرح آپ کو علم ہوگا کہ ارتغرال غازی ڈراما کس طوائز نشر کیا جا رہا ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب عمران خان نے ریکمنٹ کیا ہے کہ پاکستانی قوم کو یہ ڈراما سبق اموز دکھایا جائے اور اس ڈرامے سے پاکستانی قوم کو استفادہ حاصل کرنا چاہیے اسی طرح ایک ڈراما جو عمران خان صاحب کی مشاورت سے جلد ہی نشر کیا جا رہا ہے جس کا نام ہے یونس ایمرے اس ڈرامے نے تاریخ میں بے حت مقبولیت حاصل کی ہے ان سے سبق حاصل کیا جائے کہ کس طرح انہوں نے زندگی گزاری یہ یونس ایمرے کی تاریخی حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ ترک صوفی شائر تھے جو بارہ سو اٹھتیس اسوی میں ایک گریب گھرانے میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے علم کے حصول کے لیے مختلف خان کاہوں سے فیض حاصل کیا بعد ازاں وہ قاضی کے عودے پر بھی فائض رہے ان کی صوفیانہ شائری گہرہ پیغام رکھتی ہے یہ ڈراما سب سے پہلے یونس ایمرے کی زندگی میں ٹری آر ٹی ون چینل پر نشر کیا گیا تھا اور بے حد توجہ کا مرکز بنا تھا اس کے بعد آج کل پھر دنیا کی زیر نظر لائے جا رہا ہے آپ کو بتانا یہ تھا کہ ان ڈراموں کا مقصد قوم کی اصلاح کرنا ہے تو میری اپیل ہے سبھی دوستوں ناظرین سے کہ زندگی کی مصروفیت بار دور سے کچھ وقت نکال کر یہ ڈرامے ضرور دیکھیں انسانی زندگی پر بہت گہرہ اثر چھوڑیں گے اور انسان کو کچھ جینے کا مقصد ضرور یاد دے گا کہتے ہیں کہ یونس ایمرے کی زندگی میں اس وقت تبدیلی آئی جب ان کی صوفی بزرگ تاب دوک ایمرے سے ملاقات ہوئی جس کا ان پر اتنا اثر گہرا ہوا کہ انہوں نے چالی سال تک ان کی خدمت میں ہی صرف کر دیئے یونس ایمرے نے ہمیشہ بھائی چارے کا پیغام بھیلایا یونس ایمرے ترک قوم میں اس قدر مقبول ہیں کہ انہیں جلال الدین رومی ثانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے مقامی ترک زبان میں اپنا کلام عوام کے لئے پیش کیا ہے اور یونس ایمرے کی زندگی کے احوالوں واقعات ہماری زندگی پر بہت گہرا اثر چھوڑیں گے ہمارے جینے کے مقصد ہمارے سامنے آئیں گے عمران خان پرائیم نیسٹر صاحب کا مقصد یہ ہی ہے دلی کہ عوام کو تھوڑا سا موٹیویٹ کیا جائے ان کو انسپائریشن کا ایک ایسا میسج دیا جائے کہ ان کو جینے کا مقصد کچھ یاد آجائے عوام کو تو لہٰذا آج آپ کو میں نے بتانا یہ تھا کہ ارتغرال غازی کے ڈرامے کے بعد اگر آپ کے سامنے ایک ڈراما پیش کیا جائے گا تو اس کا نیم ہوگا یونس ایمرے یونس ایمرے کی زندگی کے سارے حالات و واقعات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے ان کی شاعری نے ترک عدب پر بہت گہرہ اثر ڈالا ہے ترک قوم کے اس عظیم شاعر یونس ایمرے کا انتقال تیرہ سو بیس اسیمی میں ہوا تھا اور یہ ان کا مزار مبارک ہے تو لہذا دوستو آج کی انفرمیشن کی ویڈیو سے میرا یہ عقیدہ ہے میرا یہ یقین ہے کہ میرے سارے ناظرین مطمئن ہوں گے اور اس کے ساتھ اس حزاظ بے بلجر قصوری کا چینل ضرور سسکرائب کرنا اگر آپ کو اس طرح کی روز معلوماتی ویڈیوز جاننا ضروری ہوگی اس کے ساتھ اس حزاظ بے بلجر قصوری اجازت چاہتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ